حضر اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضر اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضر اللہ وبرکاتہ حضر اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضر اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضر اللہ وبرکاتہ حضر اللہ وبرکاتہ حضر اللہ وبرکاتہ اللہ رب العربین کا حضر ہوئے اس کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے مقدس کلام قرار عظیم کو سننے کی یہاں تک نے اس کا ترجمہ اور تفصیل سننے کا شرف عطا فرمایا حضر اللہ وبرکاتہ حضر اللہ وبرکاتہ کئی کئی ہفتے کئی کئی دن اور بعض وقت سالوں سال گزر جاتے ہیں قرآن کھول کر دیکھنے کی ہمیں توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے یہ ہماری بدرسی بھی ہے ایک کثیر تعداد مسلمانوں کو جو قرآن تو پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں اور ایک کثیر تعداد اور بھی ان مسلمانوں کی ہے جو قرآن پڑھتا جانتے ہیں لیکن کما حق کم ہو صحیح طریقے سے قرآن کے تردین و تجوید کے ساتھ مخالد کے ساتھ درست حروف کی ادائی کے ساتھ جیسا قرآن پڑھنا چاہئے اور جس طرح قرآن پڑھنے پر ثواب ہیں اس طرح قرآن پڑھنا نہیں جانتے لوگ اور بہت بھاری تعداد ہیں مسلمانوں کچھ جو قرآن پڑھنا جانتے تو ہیں لیکن قرآن عظیم کے معنی اس کے تراجم تفاصیل وغیرہ سے بلکل اوریں اب دور ہیں انہیں پتا نہیں کہ الحمدللہ کا معنی کیا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہوتا ہے اس کے وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ مضبوطی کے ساتھ قرآن سے نہیں جوڑا کاش ہمارے دل میں یہ شوق پیدا ہو جائے یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنا رشتہ مضبوطی کے ساتھ قرآن سے جوڑ لیں اور ہم ہمارے دل میں ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے صحیح طریقے سے پڑھنا اور حتیٰ امکان کوشش کر کے قرآن عظیم کو سمجھنا آج قرآن عظیم کے تراجم آپ کو اردو زبار میں بھی اور دیگر زباروں میں بھی بھی جائیں گے آپ اگر پڑھنا چاہیں سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں ہمارے اور بیرشمینت کی بشمار تفسیریں ہیں آج ایڈیوں کی شکل میں ویڈیوں کی شکل میں سب نیٹ پر رکھی ہوئی ہیں ہمیں چاہئے ہم اندر یہ شوق پیدا کریں جذبہ پیدا کریں اگر یہ جذبہ ہمارا پیدا ہوا بھی شاہدہ ہم قرآن عظیم کو سمجھنے میں کابیاب ہو جائیں گے اللہ پاک نے قرآن عظیم ہمیں بھیجا ہے سمجھنے کے لئے قرآن عظیم بھیجا ہدایت کے لئے ظاہر سے باتیں اس قرآن عظیم سے ہدایت اسی صورت میں بل سکتی ہمیں صحیح طریقے سے جبکہ ہم قرآن پڑھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ میرا رب اس کلامی مقدس میں ہمیں کیا حکم دے رہا ہے کیا پیغام دے رہا ہے کیا محصص ہماری عرب کی بارگاہ سے آیا ہے کیا کہنا چاہتا ہے اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو انشاءالتہ بائید ہم قرآن عظیم کو سمجھنے اندر جائیں گے بہرحال چونکہ سور فاتحہ کا درس ہم نے اس مقصد کی طرح شروع کیا تھا کہ یہ صورت قصرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے ہر رطاعت میں پڑھی جاتی ہے اور نماز کے علامہ بھی لوگ اس صورت کو پڑھتے ہیں تو میں نے سمجھا کہ اس صورت کا درس ترجمہ کچھ مختصر تفسیر کر دیا جائے تاکہ آپ کم از کم یہ جو صورت روزانہ پڑھتے ہیں اس کا معنی آپ کو معلوم ہوں پھر جب نماز میں آپ اس صورت کو پڑھیں گے اور معنی آپ کا آپ کو پتہ ہوگا پھر آپ پڑھیں کہ انشاءاللہ بہت ززت آئے اور نت پھائے گا نماز پڑھنے میں دن لگے گا خوشو خوشو حاصل ہوگا اس نیت صادقہ کے تحق ہم نے یہ درس و قرار میں سور فاتحہ شروع کیا تھا اور میں جو امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ یاد پھکیا ہوگا اب میں اشارتہ بلا تاخیر اپنا یہ درس جو باقی رہ گیا ہے جو حیاتیں اس کا ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے شروع ہی سے شروع ہی سے ہم الحمدللہ رب العالمین سے دوبارہ ترجمہ اور تخصیر ریپٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہم یہ یاد دہانی ہو جائے اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ جب آپ قرآن عظیم کی اس سورے فاتحہ کی تخصیر سن کر کے پارک ہو تو آپ کو کم از کم اس کا ترجمہ یاد ہونا چاہئے گے تاکہ جب اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہوگا تو یہی مقصد کے دیت ہم نے شروع کیا تھا آپ کو اصد مقصد کا ترجمہ یاد کروانا تو ترجمہ یاد جو کا آپ کو دیت رتف آئے گا مزا ہے کہ کیا سورہ فاتحہ کا ترجمہ مجھے معلوم نہیں الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہوتا ہے یہ ہمیں پتا ہے الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہوتا ہے مالک یو الدین کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اجات نعبد اجات نسلحیم اللہ پاک کیا فرماتا ہے اہدن سوراکر مستقیم کا معنی کیا ہوتا ہے تو آپ کو لطف بھی آئے گا مزا بھی آئے گا بہرحال کئی مرتبہ بتانے کے بعد پھر میں آج ریپیٹ کرتا ہوں اس کا ترجمہ شروع سے اور اس کے بعد جو تفسیر بیان کرنی آج اہدن سوراکر مستقیم سے تو شروع سے ہم آپ ذرا توجہ کر لیتا ہے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں الحمدللہ رب العالمین اس کا معنی نہایتی آسان ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لئے الحمدللہ معنی تمام تعریف اللہ کے لئے رب العالمین جو سارے جہان کا ساری کائنات کا پارنے والا یہ معنی ہو گیا الحمدللہ رب العالمین کا الرحمن الرحیم کمانے تک الرحمن بہت زیادہ رحم فرمانے والا الرحیم کے معنی ہوتا ہے رحم فرمانے والا الرحمن میں بہت زیادہ معنی آئے گا اور رحیم کے معنی ہوتا ہے رحم کرنے والا اور مالک یوم الدین کا معنی ہوتا ہے مالک یہ قردل میں بھی استعمال کرتے ہیں جو مالک ہے اور یوم الدین کے معنی ہوتا ہے روز جزا یعنی قیامت کے دن کا انصاف کے دن کا مالک ہے ترجمہ سمن میں آرہا مشارکہ امیدی آپ کو یاد ہو جائے گا تو مالک یوم الدین کا معنی ہوتا ہے کہ روز جزا کا قیامت کے دن کا وہ رب مالک ہے ایجا تجھ ہی سے مدد چاہتے اب ایجا کن م عبادت کرتے ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں یہ معنی ہو گیا جہاں تک اس کی تفصیر آپ نے سن لیا ہے آج جو ایک بات ہے اہدینہ سوراپ المستقیم سب سے پرستہ ترجمہ سن لیں اہدینہ اہدینہ مانتا اے ارداء تو ہمیں راہ چلا اسوراپ المستقیم سیدھی راہ اسوراپ من راستہ ہوتا ہے اور مستقیم کے معنی تا سیدھی تو اسوراپ المستقیم معنی ہوتا ہے سیدھی راہ سیدھا راستہ اہدینہ مانے تو ہمیں چلا پوری آیت کا معنی ہوا اہدینہ سوراپ المستقیم اے اللہ تو ہمیں سیدھی راستے پر چلا یہ معنی ہوا اے اللہ انہیں بندہ گویا کہ اپنے رب سے اس آیت میں دعا کرتا ہے اس آیت میں یہ کلام دعا کرتا ہے اللہ بات نے اپنی بندوں کو تعلیم دی ہے تو دباہ کریں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اہدینہ سوراپ المستقیم کمانے ہوا کہ یعنی یہ کلام تو اللہ بات کا ہے اللہ بات نے اس آیت میں اپنے بندوں کو دعا کی تعلیم دی ہے کہ میرے بندوں جب تم میری بارگاہ میں مجھ سے دعا کرو تو اس انداز میں دعا کرو یہ بڑا پاکیزہ بڑا بڑا کلام میں کہ بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو حالت نماز میں اور پھر اللہ بڑا عبید کی بارگاہ میں عرض کرے اہدینہ سوراپ المستقیم اور اس کا معنی بندے کو پتا ہو اس کا معنی کیا ہوگا اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا اس کو یاد کریا اب جب آپ نماز پڑھیں گے اور یہ جو سورت پڑھیں گے اس آیت پر پہنچیں گے آپ کی توجہ یہ ہونے چاہیے کہ میں اپنے رب سے سیدھے راستے پر چلنے کی بھی مانگ رہا ہوں خیران مانگ رہا ہوں بندہ حالت دیماز میں عبید سے عرض کرے ایدنہ سوراپ المستقیم اے لہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا اچھا اس آیت قلیمہ کا ترجمہ بہت لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اے لہ تو ہمیں سیدھے راستہ دیکھا سیدھے راستہ دیکھا اب میں آگے عرض کرتا ہوں کہ سیدھے راستہ ہے کیا اسقراطر مستقیم کے معنی سیدھا راستہ تو سیدھا راستہ یہ کون سا راستہ ہے کس کا راستہ ہے میں آگے حرز کرتا ہوں لیکن اس موقع پر بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہوا ہے کہ اے ادعا تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور میرے اعلیٰ حضرت امام سنت آشد ماہ رسالت سجدی الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی نے کتنا پاکی ذات عظمہ کیا فرمایا کہا کہ اے میرے رب تیری رحمت سے سیدھا راستہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے تیرے محبوب کا ہم نے کرمہ پڑھا یہی کرمہ پڑھنا تو سیدھے راستے پر ہے بندے مسلمان تو سیدھے راستے پر ہے چونکہ کافر نے ابھی سیدھا راستہ دیکھا نہیں ہے جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد غصور اللہ حسابت اللہ علیہ وسلم یہ کرمہ پڑھ در کے دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو گویا کہ یہ سیدھے راستے پر آ گیا سیدھا راستہ اس نے دیکھ لیا ہے اب سیدھا راستہ تو دیکھ لیا ہے اب میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے کریم رب سیدھا راستہ تو ہم نے دیکھ دیا ہے تیرے رحمت سے تیرے محبوب کی غلابی میں آ گئے تیری بندگی میں آ گئے اب وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سیدھے راستے کو ہم نے پکڑا ہے اللہ اتنا کرم اور کر دے تو توفیق دے دے کہ ہم سیدھے راستے پر چلتے رہیں سیدھے راستے پر چلتے رہے اس کے ترجمہ کیا ایدرس و راق المستقیم ایلہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا دکھا نہیں ایلہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا یہ ترجمہ کتنا عالی ہے ورنہ اگر یہ معنی کرے کہ ایلہ تو ہمیں سیدھے راستہ دکھا اب ذرا غور کرے سیدھے راستہ اسلام کا راستہ ہے ایک بندہ ہے جو حالت نماز میں ہے آتر کتنے کے حضور کھڑا ہے ارحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے سنا اس نے پڑھی الرحمد الرحیم پڑھا اس کے بعد پھر آگئے آگر نے کہتا ہے کہ ایدرس و راق المستقیم ایلہ تو ہمیں سیدھے راستہ دکھا کہ اب وہ نماز میں آگیا مسجد میں آگیا ارحمدللہ بھی پڑھ لیا سنا بھی پڑھ لیا ابھی تک اسے سیدھے راستہ ہی نہیں پتا ہے اب اس کو دکھانے کی دعا کر رہا اللہ کی بارتا ہے ابھی تک کیا سیدھے راستہ اسے نہیں پتا سیدھے راستہ اگر نہیں پتاتا تو نماز میں کیسے آگیا الحمدللہ کیسے پڑھ لیا سنا کیسے پڑھ لیا تو سنا پڑھنا مسجد میں آنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا دعا کرنا اس بات کی دلیل ایک مالی سیدھے راستہ تو ہم نے دیکھ لیا تب ہی تو تیرے گھر میں آئے ہیں سیدھے راستہ ہم نے دیکھ لیا ہے تب ہی تو تجھے الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں سیدھے راستہ ہم نے دیکھ لیا ہے تب ہی تو الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اگر دیکھا نہ ہوتا تو یہ نہ کہتا اب یہ انترجمہ مناسب کیسے ہوگا کہ جو بندہ نماز میں آگیا مسجد میں آگیا اللہ اس کی رسول پر ایمان رکھتا ہے قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اللہ رب العالمین کو رحمان الرحیم کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے اسے مدد چاہتے ہیں جو بتا یہ کہہ رہا ہے کیا انہیں سیدھا راستہ نہیں دیکھا اگر سیدھا راستہ نہیں دیکھا آئے تو یہ بندہ کیسے کہہ رہا ہے تو بتا جنہاں کہ سیدھا راستہ دیکھ لیا ہے اب دیکھ کر کے بتا یہ کہتا ہے اہدنسترات المستقیم مالک تیری رحمت سے راستہ تو سیدھا دیکھ لیا ہے تیرے محبوب کا دامنے کرم تھام لیا ہے تیرے مصطفیٰ کی غلامی میں آگئے ہیں اب تو اتنا کرم کر دیکھ ہم اسی سیدھے راستے پر چلتے رہے اس لئے میرے آلہ نے فرمایا کہ اہدنسترات المستقیم کا معنی اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلیں یہ ترجمہ سب سے بہتر سب سے اچھا اور سب سے ڈائیک ہے یہی معنی آپ کریں گے اب سوال بیتا ہوتا ہے سیدھا راستہ کھائیں آگے رب العربین نے خود اس کی تشریف فرمائے فرمایا کہ سراط 토�لہینه انعمت علیہ nin اس کا معنی ہے کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے اے اللہ جن پر تونے کنعام کیا یہ ترجمہ کریں سراط اللہینہ ان لوگوں کا راستہ یہ سیدھا مستقیم کا معنی بتا جاتا کہ سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے تو اللہ پاس نے فرمایا سراطowie surpassد ان لوگوں کا راستہ پر چلا انعمت علیہن اے اللہ جن پر تونے کنعام کیا جن پر تو نے احسان کیا ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا یہ کلام کس کا ہے اللہ پاک کا اللہ پاک اپنے بندوں کو اس کلام میں دعا کی تعلیم دے رہا ہے میرے بندوں تم میری بارداد اس طرح دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر اَلْعَمْتَ عَلَيْهِمْ جن پر تو نے انام کیا جن پر تو نے احسان کیا بندہ اپنے رب کی حضوری یوں دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سراطاللدین ان لوگوں کے راستے پر انعمت علیہم جن پر تُو نے انعام کیا جن پر تُو نے احسان کیا ان لوگوں کے راستے پر چلا پھر آگے فرمایا غیر المغتوب ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا المغتوب علیہم جن پر تیرا غزب نازل ہوا جن پر تیرا قہل نازل ہوا جن لوگوں سے تُو ناراض ہے اہلا ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا وردانیل آپ نہان لوگوں کے راستے پر چلا جو بہتے ہیں جو بھٹکے ہیں جو راہی حق سے دور ہو گئے ہیں جو گمرہ ہو گئے ہیں تو ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا امارا اس کا فرصل سراطاللدین ان لوگوں کے راستے پر چلا انعمت علیہم جن پر تُو نے انعام کیا جن پر تُو نے احسان کیا غیر المغضوبِ علیہم مغضوبِ علیہم کی معنی تھا وہ لوگ جن پر ارتا کا غزب نازل ہوا اللہ کا قہر نازل ہوا اللہ کا عزاب نازل ہوا جن سے اللہ ناراض ہے ان کو مغضوبِ علیہم کہتے ہیں تو فرمایا کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے غیر المغضوبِ علیہم یادات جن بندوں پر تیرا قہر اور غزب نازل ہوا ہے جن سے تم ناراض ہے ان کے راستے پڑھنا چلا وردگوان لی لا معنی نہیں اور نہ ان لوگوں کے راستے پر اب دولین جو بھٹک گئے ہیں جو گمرہ ہوتے ہیں جو بہنگ گئے ہیں دولین کے معنی ہوتا ہے جو راہ حق سے بھٹک گئے گمرہ ہو گئے ان کو دولین کہتے ہیں مغضوبِ علیہم کے معنی ہوتا ہے جن پر اللہ کا غزب اور تہل نازل ہوا ہے تو بندہ ایک تو سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کر رہا ہے پھر ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنے کی دعا کر رہا ہے مالک ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا البغضوبِ علیہم جن پر تیرا اہل ناظر ہوا ہے مولد وآلی اونا کمرہ کے راستے پر چلانا البغضوبی جن پر اللہ کا غضب ناظر ہوا وہ کون لوگ ہیں اس کے بارے کہا جا رہا ہے مفسرین اکرام نے فرمایا کہ المغضوبِ علیہم سے مراد یہودی ہے یہودیوں کو جا راستہ ہے ان لوگوں کا راستہ مغضوبِ علیہم کا راستہ ہے مغضوبِ علیہم یعنی اس سے مراد یہودی ہیں کہ یہودیوں پر اللہ کا قہر نازل ہیں اللہ کا غضب نازل ہیں تو بندہ یوں کہہ رہا ہے مولا ہمیں یہودیوں کے راستے پر نہ چلانا اب دولین سے مراد علماء نے فرمایا تو فضلین اکرام نے فرمایا کہ دولین سے مراد عیسائی ہیں کرشیل اور انگریز ہیں تو بندہ دعا کر رہا ہے اللہ کو ہمیں یہ ساتھوں کے راستے پر نہ چلانا نصرانیوں کے راستے پر نہ چلانا یہودیوں کے راستے پر نہ چلانا چونکہ یہودیوں کا راستہ یہ باطل راستہ ہے یہ ناحق کی طرف جانے والا راستہ ہے یہ سرات مستقیب یعنی سیدھا راستہ نہیں ہے یہ ٹیڑا راستہ ہے یہ سانیوں کا راستہ یہ ناحق کی طرف لے جاتا ہے یہ سیدھے راستے نہیں بلکہ تیرے راستے کی طرف لے جاتا ہے تو کہا جانا ہے اور بندہ دعا کے مالک تو ہمیں سیدھے راستے پر جانا لیکن یہودیوں کے راستے پر اور ان لوگوں کے راستے پر عیسائی اور نصرانی ہیں جو بہنگے اور بھٹکے پہ رائے حق سے دور ہیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا یہ سیب پر آج کی آیت کا ترجمہ ہے سرات تدینہ سے جو میں نے ریپٹ کر کر کے صرف اس لئے بتایا ہے تاکہ آپ اس کو اچھے طرح یاد کر لیں اور جب آپ کو نماز پہ یا خارج نماز پہ اس صورت کو پڑھیں آپ کی ساری توجہ کتا ہو رہی چاہیے اس کا معنی کیا ہے ہم اتر بلالیبین سے کیا دعا کر رہے ہیں اللہ پاپ کیا ہم اسے پر مارا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے آپ اس آیت کا پورا اس صورت کا پورا معنی اپنے ذہن میں رکھ کر کے آپ دیکھیں آپ کو نماز میں بڑا کچھ فائدہ پڑھنے میں بہت نزدیں آئیں گے آپ سمجھیں کہ آپ کا دل خوش ہوگا اور اللہ کا شکر دلی دل مدہ کریں گے مالک تیرا کرم ہے کہ تو انہیں اپنی توفیق سے اپنی فضل سے ہمیں اپنی اس صورت کا مانا سمجھنے کی توفیق اللہ فرمائیں اب جو اہم بات ہمیں عرض کرنی ہے اس مقام پر وہ ہے اسورات المستقیم کا ابھی آپ نے دعا کرینا ایک دن اسورات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا پھر سیدھے راستہ کیا ہے اللہ پاکتا ہم فرمائے اسورات الذین ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جن پر دونے انعام کیا اللہ نے جن لوگوں پر انعام کیا احسان کیا وہ لوگ جس راستے پر چلتے ہیں فرمائے وہی راستہ سیدھا ہے جن پر اللہ پاکتا احسان اور انعام ہیں وہ لوگ جس راستے پر چلتے ہیں ان لوگوں کو جو راستہ ہیں قرآن نے فرمایا وہی راستہ سیدھا ہے وہی راستہ سرات مستقیم ہیں وہی راستہ سیدھے مدینے تک جاتا ہے اور مدینے تھے وہی راستہ کن لوگوں کا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پرrak کا انعام ناصل ہوا ہے اندھا نے جن پر احسان کیا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کیونکہ کون لوگ ہے اندھا کی کون سے بنتے ہیں جن پر اندھا نے اپنا انعام ناصل کیا اللہ نے اپنا احسان کیا انعام کیا اور ان لوگوں کے راستے پر چلnے تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے ان لوگوں کے راستے پر چلنے ہمیں دعائیں کروائے جارہے گئے آخر وہ کون لوگ ہیں سوال ہوتا ہے ان لوگوں کے راستے اللہ پاکر نے سیدھا راستہ بتایا ہے کہ جن بندوں کو انہام معسان سے نوازہ آئے وہ انہام معسان سے بندے ہیں اور ان لوگوں کے راستے پر چلنہ یہ سرات مستقیم پر چلنہ ہیں سیدھے راستے پر چلنہ ہیں سوال قائم ہوتا ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں ہمیں ان کی تراج رہے تاکہ ان لوگوں کے راستے پر ہم بھی چلے اور قرآن کی اس آیت کی مصداف بن کر کے ہم سیدھے راستے پر کامزن ہو گئے جو کہ ظاہر سے بات ہے اللہ علیہ السلام کی قربت اور جنت اسی صورت میں مل سکتی ہے جبکہ بندہ زندگی بھرد اور مرتے وقت سیدھے راستے پر کائے گئے جہاں راستے سے بھٹکا گلی چین کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹ گیا پھر وہ مفتو بھی آ رہے ہیں اور دولین میں ہو جائے ہیں لہٰذا یہ سوال وہ لوگ کون خوش نصیب ہیں جن لوگوں کے راستے پر ہمیں چلے کے لئے کہا جا رہا ہے اور ہم چلے کے دعا کرتے ہیں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ سرات القرآن قرآن کا راستہ سیدھا ہے سرات الحدیث حدیث کا راستہ سیدھا ہے یہ نہیں فرمایا کہا کہ سیدھا راستے پر چلا تو سیدھا راستہ کون سے ہے یہ نہیں فرمایا کہ سرات القرآن ہے سیدھا راستہ قرآن کا راستہ ہے جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن پرابل کرتے ہیں قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے اللہ پاک نے یہ نہیں کہا پھر کہا سرات الحدیث بھی نہیں کہا کہ ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے جو حدیث پر چلتے ہیں جن کے پاس حدیث ہیں یہ نہیں کہا حالانکہ قرآن سراتہ ہدایت ہے قرآن عظیم سرابہ ہدایت ہے لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں قرآن کے راستے پر چلنا ہے حدیث پاک سرابہ حضور کی حدیث سرابہ بندوں کے لئے ہدایت ہے لیکن اللہ پاک نے سرابہ حدیث نے فرمایا کہ تم میرے بندوں اس طرح دعا کیا کرو کہ حدیث کے راستے پر چلنا قرآن کے راستے پر چلنا اور قرآن کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے حدیث کا راستہ سیدھا راستہ یہ دعا نہیں کر باعدہ آپ نے بندوں سے اور اس راستے کو سیدھے راستہ نہیں کہا تو کیا قرآن کا راستہ سیدھے نہیں ہوگا یقیدا قرآن کا راستہ قرآن تو سراپہ ہدایت ہے حدیث پاک حضور کی یہ سراپہ ہدایت ہے اس کا راستہ بھی سیدھے راستہ ہے لیکن اس راستے پر قرآن کی راستے پر حدیث کی راستے پر بڑا ازاعت دالت چلے کا ان gen Pastor نہیں دیا اور اس راستے کو سیدھے راستہ نہیں پرمایا حالانکہ یہ سیدھا راستہ حیل کہا کہ ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے جن پر اللہ کا امام ہے ان لوگوں کا راستہ سراعتِ مستقیم کہلاتا ہے جن پر اللہ کا عصاں ہے نہ کہ قرآن کے راستے پر کہا نہ کہ حدیث کے راستے پر کہا کیوں نہیں کہا کیونکہ رب العالمین عالمِل غیب و شہادہ ہے اللہ پاک جانتا ہے اسی دنیا میں ایک قوم پیدا ہوگی جو سراعتِ مستقیم سے ہٹے ہوں گے لیکن وہ کہیں کہ ہم اہلِ قرآن ہیں اور اہلِ قرآن کس کا آج بھی ہے آج بھی اس دنیا میں اہلِ قرآن ہے جو کہتے ہیں ہم سب قرآن مانتے ہیں حدیث نہیں مانتے ہیں حدیثوں کا امکار کرتے ہیں حضورﷺ کا کہتے ہیں ہم سب قرآن مانتے ہیں وہ کہتے ہیں اہلِ قرآن ہے اللہ پاک کو پتہ آئے یہ اہلِ قرآن کہنے والے گمراہ ہوں گے لہٰذا اللہ پاک میں نہیں فرمایا کہ اہلے قرآن کے راستے پر چلا یہ نہیں کہا چونکہ قرآن کے راستے پر یہ چل نہیں ہے اپنے قمال کے مطابق اور کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں قرآن کے راستے پر چلتے ہیں لیکن اللہ نے انہیں سیدھا راستہ ان کا راستہ سیدھا راستہ نہیں کہا اسی طریقے سے رب العربین یہ بھی جانتا ہے کہ میرے کچھ ایسے بندے ہوں گے جو اپنے آپ کو کہیں کہ ہم اہلِ حدیث ہیں ہم حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں حدیثوں کو ماننے والے ہیں حدیثوں کی دعوت دینے والے ہیں حدیثوں کی داعتہ نہ ہوتا اس وجہ سے رب نے صراط الحدیث بھی نہیں کہا کہ یہ دعویٰ نہ کر لیں دیکھو نہ اللہ پاک نے فرمایا صورت پر تھی ہمیں صراط الحدیث حدیث اہلِ حدیث یہ سیدھے راستے پر صراط القرآن اہلِ قرآن یہ سیدھے راستے پر ہیں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا بلکہ جا کہاں سرابت لذین ان عمد علیہم بلی سمجھدار والی بات بتاتا ہوں آپ کو آپ اس نکتے کو سمجھ جائے آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا اور آپ دردر کی ٹھکر نہیں کھائیں گے اپنی ایمان پر قائم رہے گی بڑی مضبوط بات ارز کر رہا ہوں اللہ پاک چاہنا قرآن اللہ کا کلام ہے اگر قرآن میں حدایت نہ ملے بندے کو تو کہاں ملے گی تا ہے بندے کو سرافہ ہدایت ملی قرآن کی ذکتے ہیں قرآن آیا ہی بندوں کے حدا کے لئے یہ قرآن سرافہ ہدایت ہے بندوں کے لئے حضور کی حدیثی سرافہ ہدایت ہے بندوں کے لئے لیکن رب نے یہ نہ قرمایا چونکہ رب کو پتا ہے اللہ جانتا ہے کہ حدیث کا رم لینے والے قرآن کا دعویٰ کرنے والے حدیث کا دعویٰ کرنے والے یہ اپنے آپ کو سراتille مستقیم کہیں گے لیکن سرات مستقیم سے بہت کے ہوں گے بھٹ کے ہوں گے غلط راستے پر چل لے ہوں گے اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا فرمایا سرات اللہ دینہ ان لوگوں کا راستہ انعامت علیہم جن پر اندہ کا انعام ہے جن پر اندہ انعام فرمائے جن لوگوں کے رد پر اندہ انعام اور احسان فرمائے وہ گڑھر نہیں سکتے ہیں وہ گمرانی ہو سکتے ہیں وہ سرات مستقیم پر خود قائم ہوں گے اور ان کی راستے پر چلے بارا وہ بھی سرات مستقب پر قائد کا تو پتہ چلا کہ ہمیں سب قرآن نہیں دیکھنا ہے حدیث نہیں دیکھنا ہے قرآن و حدیث کا دعویٰ کرنے والے بے شمار لوگ ہیں اسے نہیں دیکھنا ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انعام کس پر کیا انسان کس پر کیا کہ کل لوگوں کی راستے کو سیدھا راستہ بتایا لہذا جو کل کا راستہ ہے اب اس طرح راستے کو اپنانا ہے جب ان کا راستہ ہے اسی راستے کو اپنی اختیار کرنا ہے کہ وہی راستہ سرات مستقب پر وہی راستہ سیدھا راستہ ہے وہی راستہ گنبد خضرہ کی طرف جاتا ہے وہی راستہ رب العالمین کی بارگاہ تک لے جاتا ہے کن کا راستہ جن پر انڈا کا انعام جن پر انڈا کا احسان ہے اب آؤ تراشت نے ایک انڈا کے انعام کن پر انڈا نے کن پر احسان کیا انہی کی راستے کو کہا جن پر وہ قائم ہیں اللہ کی نام یا اقتہ بند انہی کا راستہ سیدھے راستہ ہے کن پر انہی کا نام ہے یہ سوال ہے اور آگے قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی تفسیر قرآن سے دیتا ہے تفسیر قرآن ہے بالقرآن ہے اس آیت کی تفسیر انہی خود فرمائی قرآن بھی حدیث نے نہیں لے رہاں ابھی قرآن کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ تو یار ضعیب ہے یہ قابل استدرام نہیں ہے یہ تو کمزور ہے اس کے رامے کمزور ہے یہ قابل قبول نہیں یہ کہہ کے رد کی آزاد کر دیا جاتا ہے میں قرآن کا حوالہ قرآن سے دیتا ہوں قرآن کی تفسیر قرآن سے کر رہا ہوں قرآن کو کوئی انکار کر سکتا ہے ایک حرب کا انکار تو کل کرے کسی کی مالے دودھ پر آیا وہ اسلام ہی سے نکر کر باہتا ہے ٹھیک ہے نا وہ صلات پستخدم تو کیا بائے گا سراپہ اسلام ہی سے نکر کر باہتا ہے دار اسلام سے خارج ہو جائے گا اب آپ قرآن کی تفسیر قرآن سے سورہ نسان پڑھیں سورہ نسان اللہ پاک نے فرمایا جو انعام یافتہ بنتے ہیں جن کے راستے پر چلیں ہمارے حکم ہیں اور ہم نماز میں خارج نماز دعا کرتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا انعامتہ ہو یہاں انعامتہ ہے سیغہ بدلہ ہے وہاں انعامتہ ہو اب سوال یہ ہوا کہتا تیرے انعام یافتہ بنتے کون ہیں جن کے راستے پر چلے کی تو ہمیں حکم دے رہا ہے میرے بندوں دعا کرو انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلے کا اور ان کا راستہ سیدھا راستہ اس سوال کا جواب اللہ پاک دے رہا ہے انعامتہ ہو علیہم من النبجین والصدقین والشہدائی والصالحین وحسنا اولائی کا رفیقہ اس آیت میں اللہ پاک نے انعام یافتہ بندوں کی تفسیر بتائی کہ اللہ کی کون کون بندی نعام یافتہ ہے کن پر اللہ کا انعام ہے کن پر اللہ کا حصہ لیں اور انہی پر اللہ کا حصہ لیں اور انہی کا راستہ سرات مستقیم ہے انہی کے راستے پر چلے کیا ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ پاک نے فرما انعامتہ ہو علیہم من النبجین اللہ نے انعام کیا نبیوں پر نبیوں کا راستہ پتہ گنا سیدھا رات پر انعامتہ ہو علیہم من النبجین والصدقین اللہ نے انعام کیا صدقین پر صدق قوم ہوتا ہے صدق بلایت کا سب سے آڑا درجہ ہوتا ہے صدق یہ منصب ہے ایک اہدہ ہے ایک دگری ہے محالیت میں یہ بلایت کا بہت بڑا درجہ ہے شہیدوں سے بڑا مقام صالحی سے بڑا مقام ہے غوث و اختافی بڑا مقام صدق کا ہوتا ہے وہ صدق سے بڑا ہم نے دیکھا اس نے آہو کا ان کا تذکرہ تو حضور کے پہلے خریفہ صدقیت بہی سے چلتے ہیں تو سب سے پہلے کہا کہ انعامتہو علیہم من النبجین اللہ نے انعام کیا نبیوں پر والصدقین والصدقین پر والشہدائین اور شہیدوں پر جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنی جان کا نظرانہ پیس کیا وہ شہید کہہ لاتے ہیں کہ انعامتہو علیہم من النبجین والصدقین والشہدائین والصالحین اور اللہ نے انعامتہو اپنے نیک بندوں پر اپنے وڑیوں پر اپنے اولیاء پر اپنے محبوب بندوں پر صالحین سے مرات تمام اولیاء اکرام ہیں پتا چلا کہ انعام جا ہمتا اللہ کے جو بندے وہ چار قسم کی ہیں نمبر نبجین انبیاء علیہ السلام نمبر دو صدقین ہیں جو بلایت کے آلہ منصف پر خائز ہوتے ہیں نمبر تین شہداء شہداء جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا رزرانہ پیش کرتے ہیں اور نمبر چار والصالحین اللہ کی نیک بندے اللہ کے اولیاء ہیں اس صالحین میں تمام اولیاء اکرام شامل ہیں اس صالحین میں تمام اولیاء اکرام شامل ہیں پتا چلا یہ چار بسم کے انداء کے جو بندے ہیں انداء نے ان پر انعام کیا ان پر انسان کیا اور انی کے راستے پر چلنا یہ سیدھے راستے پر چلتا ہے انی کے راستے پر چلنے کی ہم سے دعا کروائے جا رہی ہے اور ہم نماز میں خارج نماز میں انی کے راستے پر چلنے کی دعا کریں نماز میں اور خارج نماز میں انی کے راستے پر چلنے کی کیا کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کس راستے پر جو اللہ کے نام یافتہ بندے ہیں وہ کیا ہیں انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہدہ اور صالحین چار طرح کے بندے ہیں اب کیا پتا چل گیا آپ کو صالحین میں تمام اولیاء کرام شامل ہیں تمام اولیاء کرام شامل ہیں پتا چلا کہ نبیوں کا راستہ یہ سرات مستقیب ہیں صدیقین کا راستہ یہ سرات مستقیب ہیں اور شہدہ کا راستہ یہ سرات مستقیب ہیں اللہ کے تمام اولیاء کا راستہ یہ سرات مستقیب ہیں اب غور کرنا ہے اس دنیا میں کون لوگ ہیں جو اللہ کے اولیاء کے راستے پر جلتے ہیں اللہ کے اولیاء میں امام اعظم احلیفہ ہیں اللہ کے اولیاء میں ویسے قرنی ہیں اللہ کے اولیاء میں جنید بغدادی ہیں اللہ کے اولیاء میں غوث عظم دستگیر ہیں اللہ کے اولیاء میں غریب نواز ہیں اللہ کے اولیاء میں شاہ عالم سرکار ہیں اللہ کے اولیاء میں قطب عالم ہیں اللہ کے اولیاء میں خوضہ نظام الدین ہیں اللہ کے اولیاء میں خوضہ بختیار تاکی ہیں اللہ کے اولیاء میں خوضہ حسن عجویلی ہیں اللہ کے اولیاء میں تمام اولیاء اکرام شاہد ہیں تو کیا پتا چلا قرآن نے خود فرمایا کہ جو ہمارے نیک بندوں کا ہمارے اولیاء کا راستہ ہے انہی لوگوں کا راستہ چونکہ یہ اللہ کے انعام یافتہ بنتے ہیں اللہ نے ان پر انعام کیا احسان کیا اور ان لوگوں نے جو راستہ اپنایا ہے وہی صراط مستقیم ہے وہی صراط مستقیم پر چلتا ہے یہ صیدہ راستے پر چلتا ہے لہذا پتا چلا کہ جو اللہ کے اولیاء کا راستہ ہے وہی حق راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے اے سنت کے لوگوں سنیوں تمہیں مبارک ہو اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنے اولیاء کے راستے پر چلا کر کے تمہیں صراط مستقیم پر کامزل گیا اب پتا چلا اور دوسری طرح قرآن نے فرمایا وینتبhein غیرہ سبیلی مؤمنین نولنی ماتبرگا وال pobre FP جہنم والد المسیران اللہ اللہ نے فرمایا جو میرے اولیاء میرے مующنین بندوں کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اشکار کرے گا جو میرے مующنین سانی ہیں میرے محبوب بندوں کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اشکار کرے گا دوسرا راستہ اشکار کرے گا تو وہ جس راستے کا طرح جائے گا ہم ادھر اس کو فیر دیں گے اور اسی میں بٹکتا رہے گا اور قیامت کا دل ہوگا ہم اسے جہنم کی آگ میں چھوک دیں گے تو اللہ امانوں کے راستوں چھوٹ کر کے راستہ اختیار کرنا یہ سرات المتقیم نہیں ہے تو گویا کہ آج ہم امام عاظم کا راستہ اختیار کرتے ہیں میں سارے شریعہ میں ان کی تقلید کرتے ہیں امام عاظم صالحین میں تاقل ہیں اللہ کی نام یافتہ بندوں میں تاقل ہیں شامل ہیں صالحین میں پتا چلا ان کے راستے پر چلنے والا یہ سرات المتقیم پر چلنے والا ہوتا ہے اور سرات المتقیم پر چلنے والا وہی اللہ کی قربت پاتا ہے وہی جننت کا اختار ہوتا ہے اب کہا جائے گے اللہ پاک میں تو واضح فرما دیا قرآن بھی کہ میرے اور یا صالحین کا راستہ یہی سیدھا راستا ہے اسی راستے کے چلنے کی تم دعا کرتے ہو نماز میں اس کے بعد نماز میں ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہو اور اس کے بعد زبان سے یہ کہتے ہو اور ان لوگوں کی طرح اشارہ ہے جو لوگ اللہ کے اولیاء کو مانتے ہی نہیں ہیں اب اللہ کے اولیاء کو راستے پر چلنے کشیر کو بناتے تھے اور اللہ کے اولیاء کو خود معذتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑھ کے بیٹے دور آتے ہیں جیسے کہ میرے غریب انحاصل کرتے ہیں دیکھ لو امام اعظم کو غیر مقلدین علی حدیث نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گھر لیا ان کے راستے پر ہم نہیں چلے گی ہم دارے قرآن الحدیث والے تو اللہ پاک فرماتا ہے اگر قرآن الحدیث پر دارے عمل کرنے والا اور دارے چلنے والا صراط مستقیب ہوتا اللہ پاک فهمتا صراط القرآن قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے صراط الحدیث حدیث کا راستہ سیدھا راستہ تمہارا تو تذکرہ بھی اللہ پاک نے فرمایا بلکہ اپنی ان محبوب بندوں کا تذکرہ کیا جن پر اللہ نے انعام کیا ان لوگوں کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے ان لوگوں کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے امام عاظب کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے امام شاقعی کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے چونکہ یہ سب صالحین میں شامل ہیں سب اندار انعام یاکتہ بن گئے ہیں امام مالک کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے امام احمد بن حنبل کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے امام محمد بن حسن شہبانی کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے امام حضور یوسف کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے مام زفر کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے یہ تمام جو قولیاء اکرام ہیں یہ سب اللہ کی نام یافتہ بندے ہیں ان لوگوں نے جس راستے کو اشتیار کیا ان لوگوں نے جس راستے کو اپنایا ہے اور ساری زندگی جس راستے پر یہ چندے رہے یہ چندے رہے وہی راستہ حقالیت کی دلیل ہے اس لئے ہم کہتے ہیں نا کہ اہل سلط کے حقالیت کیا ہے ہم فخری کے ساتھ کہتے ہیں اہل سلط میں حقالیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اہل سلط میں حضرت وعیسے قرمی جیسی شخصیت ہے اہل سلط میں امام آزم و حنفہ جیسی شخصیت ہے اہل سلط میں غوث آزم ہے اہل سلط میں خالیت علی حجبیری رحمت اللہ تعالیت اہل سلط میں غریب نواز ہے اور اہل سلط میں تمام اور اللہ اکرام ہے جس جماعت میں جس فرقے میں جس جروع میں اللہ کی اولیاء ہوتے ہیں وہی فرقہ حقالیت کی دریلے بن جاتا ہے حقالیت کی بسرات مستقیم کی دریلے بنتا ہے اور آپ اہل سلط کے لامت تلاشتو دنیا بھر میں بے شمار کرتی ہیں آپ جرام لے کر کے تلاشتو آپ کو اللہ کے اولیاء کہیں نہیں ملیں گے اللہ کے اولیاء کہیں نہیں ملیں گے کیونکہ رب نے فرمایا کہ ہمارے بلیوں کا راستہ یہی تو سیدھا راستہ ہے یہی تو ہماری بارگاہ تک پہنچنے آنے والا راستہ ہے جس جماعت میں اللہ کے اولیاء ہی نہ ہوں نہ نبیین کا راستہ ہوں نہ صدیقین ہوں نہ شہدہ ہوں نہ صالحین ہوں پتہ صلاح وہ انعام یافتہ بندے ہی جس جماعت میں نہ ہوں جس جروع میں نہ ہوں وہ کہاں سے پائے گی سیدھا راستہ وہ صراط مستقیم پر وہ جماعت کیسے چلت پائیں گی لہذا وہ جماعت صراط مستقیم پر نہیں ہے اور جس جماعت میں اللہ کے اولیاء ہیں اللہ کے صالحین بندے ہیں شہدہ ہیں صدیقین ہیں اور یہ اللہ کی نام یافتہ بندے ہیں اور ان کا راستہ صلات مستقیب ہے لہذا وہ جماعت حقالیت کی طریق ہے وہ جماعت جن پر اللہ والوں چھلتے ہیں یہ کیا ہے حقالیت کی طریق ہے لہذا پیارے پتہ چلا کہ قرآن عظیم نے فیصلہ کر دیا اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حق راستہ کو لوگوں پر ایک تشویش ہوتی ہے کہ وہ بھی تو اللہ اس کے نام لیتے ہیں وہ بھی تو نماز بڑھتے ہیں وہ بھی تو تسبیح تعلیل کرتے ہیں کیا تمہیں پتا ہے وہی حقالیت پر ہے انہی کا راستہ سے ہی راستہ اب تم نے اچھی درہ سمجھ لیا کس رات مستقیب جو پہلی صورت قرآن عظیم کی اس میں آپ کس کے راستے پر چلے لیں دعا کرتے ہو اے نا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا کون سا راستہ سیدھا ہے کس کا راستہ سیدھا ہے رب نے کون سا راستہ سیدھا فرمایا ہے بولے اللہ پاک نے کس کا راستہ سیدھا فرمایا کہا سرات القرآن قرآن کا راستہ سیدھا ہے نہیں کہا تاکہ اہلِ قرآن دیں گے نہ مارے کہ ہم دیکھو نا اہلِ قرآن ہمارا راستہ سیدھا ہے کہا سرات الحدیث حدیث کا راستہ سیدھا ہے نہیں فرمایا تاکہ اہلِ حدیث دیں گے نہ مارے کہ ہمارا راستہ سیدھا راستہ ہے نہیں کہا بلکی فرقا کہ سراغ الذین انعمتا علیہو اللہ کا راستہ سیدھا ہے جن پر اللہ کا انعام و اکرام و احسان وہ کون لوگیں وہ سورہ جساں میں بیان کر دیا انعمتا علیہو من النبی الدینہ والصدیقینا والشبتائی والصالحی والچار اسم کے بندے اندھار بلانے بھی جن کا راستہ جس راستے پر وہ چلتی ہیں وہ راستہ سیدھا راستہ ہے تو ان کے راستے کو فرانا یہی سیدھے راستے پچلنا اب آپ بتاؤ جو انعام یافتہ بندوں کا راستہ سیدھا ہے انہی کے راستے پچلنا اس راتے مسلم پچلنا ہے اسی کے ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اب کوئی فرقہ ہو کوئی جماعت ہو ان اللہ والوں سے نفرت کرے گی اللہ والوں کی گستاقی دل میں رکھے انہی کی جو انعام یافتہ بندے انہی سے تشمنی کریں انہی کی بیادبی کریں انہی کی گستاقی کریں انہی کی محبت کو دل سے نکالیں انہی سے دور رہیں اور پھر کہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں ہمارا حقالیت کے راستہ یہ کیسے ہو سکتا اللہ رب العالمین نے تمہیں حق پر نہیں کہا تم پر اللہ نے احسان نہیں کیا اللہ نے کس پر احسان کیا اپنے اولیاء پر احسان کیا غوثِ عاظب پر احسان کیا غلیبِ نواز سرکار پر احسان کیا مغنوبِ اشرب پر احسان کیا خوضہ نظام الدین سرکار پر احسان کیا جنیدِ بغدانی پر احسان کیا رابیہ بسریہ پر احسان کیا ابراہیم بن ادھم پر احسان کیا یہ جتنے بھی اولیاء اکرام کی جماعتیں ہیں ظنورِ بسری رحمت اللہ تعالی صوفیاءِ سوری رحمت اللہ تعالی یہ تمام اولیاء اکرام ہیں انہی پر یہ نام کیا ہے اور ان کے راستے کو سراتے مستقیم فرمایا ہے اور تمہارے پاس یہ راستہ ہی کہاں ہیں جب تمہارے رازدیک یہ اللہ والے کی دشمنی ہے تمہارے دلوں میں ان سے تم دور ہو ان کا راستہ تم نے اپنایا نہیں ان کا راستہ اخیار نہیں کیا زائیسی بات ہے جو انسان جس سے دشمنی رکھے گا جس سے دوری رکھے گا اس کو تو دیکھ کر نفرت کرے گا جرد کرے گا اس کا راستہ کہاں سے اپنائے گا اس کا راستہ کیسے اپنائے گا تو اللہ پاک نے فیضہ کیا ہے کہ ہمارے ان محبوب بندوں کے راستے پرچلنہ ہی سرات المستقیم پرچلنہ ہے ان سے دو رہنے والا اس سرات المستقیم پرچلنے والا نہیں ہے اور دوسرے جو میں نے آپ کو پیش کی تھی کیسے اپنائے کی وَيَتَّبِعِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلْهِ مَا تَبَلَّا مُرْسُّهِ جَهَنَّمْ بُسَاقْ مُسْعِرَا کا جو مومنین کے علاوہ راستہ خیار کرے گا یعنی اللہ کے جو اوریاں صالحین بندے ہیں ایمان یا وارے بندے ہیں انام یا افتا بندے ہیں کہ ان لوگوں کی راستے کو چھوڑ کر جو الگ راہ نکالے گا دوسرا راستہ اختار کرے گا کسی اور طرف جائے گا اللہ باپا ماتا ہم پھر اسے گذری پھیرنے کے ہمیں کیا ضرورت ہے ہم تو مالک ہیں تم ملتاج ہو ہمارے کہ تم سیدھے راستے پر چل کر ہماری مالکات تک پہنچو ہم تمہاری ملتاج نہیں ہیں کہا کہ تم اگر میرے اولیاء کا راستہ چھوڑو گے اور انہیں ایک راہ لکھا لگے ہم تمہیں ادھر ہی پھیر دے گے ادھر چکتے رہو گے دنیا میں بھٹکتے رہو گے اس کے بعد جب مرو گے مر کر کے میری طرح آو گے ملتاج چہنم تو ہم تمہیں کیا کریں گے چہنم بدا ڈاکل کر دے گے پھر کیا ہوگا نہ خدا ہی مدا نہ بسالی سنم نہ ادھر کے نہیں نہ ادھر کے نہیں اب آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہے فیصلہ کرنا آسان ہے اب بات جو زہن میں خیال ہوگا یہ لوگ سب تو انہاں انہاں کہتے ہیں سب حق پر ہیں بھائی سب حق پر نہیں ہو سکتے حضور نے فرمایا کہ 72 بیسے ایک ہق پر ہوگا سب نہیں ہوگے جو سب کو حق پر جانتا ہوں وہ خود گمراہ آئے حضور کی حدیث کہتا ہے سب بیسے حق پر ہو سکتے ہیں حضور نے ایک کو حق پر کہا سب تو نہیں ہو سکتے ہیں تو کون ہے حق پر کسی حق پر جانے ہیں کسی سرات و مستقیم پر جانے ہیں آپ قرآن پر لیں قرآن آپ کی خود رہنمائی کرتا ہے قرآن خود بتاتا ہے کہ سرات و مستقیم پر چلنے کی تم ہر وقت سب سے دعا کرتے ہیں تو تم خود دیکھو سرات و مستقیم سیدھا راستہ اور حق والا راستہ کس کا ہے کونسا راستہ ہے تو انتہاں باقے بتا دیا جو ہم نے آپ کو سمجھا دیا قرآن کی تفسیر قرآن سے میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی قرآن ہی پڑھا ہوا ہے قرآن ہی پڑھا ہے اور آپ کو قرآن کا راستہ بتا دیا کہ قرآن کا راستہ قرآن عظیب میں جن لوگوں کو حقانیت کے دریل بتائی گئی ہے جن لوگوں کے راستے کو حق راستہ اور صرات و مستقیم پر بتایا وہ اللہ نے فراؤ اللہ کی حولیاء ہے وہ نبی دین ہے دین دین ہے شہدہ ان کے راستے پر چھوڑ کر چلنے والا وہ تو حق راستہ اختیار کرنے والا نہیں ہوتا ہے اب آپ کو بھی بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نئے تلاشتی کی ضرورت ہے کہ حق راستہ کون ہے سب تو اپنے آپ کو حق کہتے ہیں سب حق پر رہے یہ بھی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک نے آپ کو صرات و مستقیم پر گاؤزر کیا اللہ پاک نے آپ کو حق راستے تک پہنچا دیا ہے آپ نے حق راستے کو پا لیا ہے ہم کہتے ہیں مالک راستہ تو سیدھے دیکھ لیا ہے راستہ سیدھے دیکھ لیا ہے تیری نام راستہ بندوں کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے ہم نے دیکھ لیا غلیب نواز سرکار کا راستہ کیا ہے غوث عظم سرکار کا راستہ کیا ہے جنہیں تے بودانی کا راستہ کیا ہے صدی سختی کا راستہ کیا ہے مالک کے قریب ہم نے یہ راستہ دیکھ لیا ہے بس تو اتنا کرم کر دے اتنے توفیق آل دے دے کہ ساری زندگی مرتے تب تت بس انی کے راستے پر چلتے رہے انی کے راستے پر قائم رہی انی کے راستے پر اسیں قابط کی ساتھ لگے رہے چونکہ جب ان کے راستے پر ہم قائم رہیں گے لگے رہیں گے چلتے رہیں گے تب جا کے تیری بارگاہ تک پہنچ جائیں گے تب جا کے تیری قربتوں جو جنگے کر پہنچے گی اور اس راستے کو ہم نے چھوڑ دیا نہ تیری بارگاہ ملے گی نہ تیری اقربت ملے گی تو اب آپ کے لئے سمجھنا کیا ہو گیا آسان ہوں گیا کہ صراط المستقیم کہ یہ بات میں تفسیر کے ساتھ بار بار ڈپل کر کے اس کے بتا رہا ہوں کہ بستا عقیدہ کا ہے بعض دوہوں کی زینوں کے خیال ہوتا ہے اور کہتے بھی ہیں یا تمہیں کیا بتا وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں وہ بھی بیان پڑھتے ہیں وہ بھی تبلید کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں روزیں کرتے ہیں تصویر تعلیل کرتے ہیں وہ نہ دیکھو نجاہ ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل دانش ہے چمکتا جو نظر آئی اسم سونا دی ہوتا تو یہ میں آنا جائے کہیں فکر آ نہیں آقائے کائنات لباس بشر ہیں کہ حضور کو بشری لباس پہن کر جب آئے بے رہاکا تو کامت کھانا کہ حضور کی حقیقت بھی یہ ہوگی نہیں نہیں ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی ہے دھوٹنے تابع پیتل پھیک دو وہ بھی چمکے گا یہ مسابد رہا کہا ہے یہ سونا چمک رہا اسی طرح کے سمارکٹ میں بہت سارے سامان آتی وہ بھی چمکتی ہے اور یہ خوبصورت ہوتا ہے لگتا ہے بڑے حسینے بڑا اندہ ہے لیکن اندر سے کھوکلے ہوتی ہیں ہر چمکنے والی چمکنے والی سونا نہیں ہوتی ہے لہٰذا ہر چیز ظاہر میں اچھا نظر آنے والا یہ ضروری کوئی باطل میں بھی اچھا ہو باطل میں بھی اچھا ہو یہ ضروری نہیں ہے ورنہ آج کے دور کی دور تو کم ہیں حضور کی دور میں آپ جائیں پیچھے وہ لوگ جو میرے مصطفیٰ قریب کی پیچھے نماز پڑھتے تھے حضور کی پیچھے نماز پڑھتے تھے جو میرے قریب آقا کے ساتھ میں جہاد کرتے تھے بہتا ہے اچھا نظر ہوتی حضور کی مجرشوں میں بیٹھتے تھے حضور کی قربت میں بیٹھتے حضور کی ساتھ جہاد کرتے حضور کی بات سنتے حضور کی پیچھے نماز پڑھتے کتنا خلقصیب ہوگا ان لوگوں کی بارے میں قرآن نے فرمایا جا فرمایا اما ہم بی مؤمنین یہ مومن نہیں بھرے سور بقرہ دوسرا رکوش میں بختا وحیاء آتے کریمہ اما ہم بی مؤمنین امن الناس من یقول کہتے ہیں ہم اللہ پر اماننا یو میں آخرت پر لیکن اللہ مماتا میں کہتا ہم اما ہم مومن واندہ وشحد ان المنابطین لکالبون اللہ دوائی دیتا کہ یہ بنا جھوٹ بولنے یہ مومن نہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے ان سے زیادہ اس کا سمنا چمکتا ہوں کسی کرنے آج کے دور کے لوگ اتنے نماز نہیں پڑھ سکتے جتنے نماز کے وہ لوگ پڑھتے تھے ظاہر ان کا بڑا حالی تھا بڑا خوبصورت تھا بڑا حسین تھا لیکن رب نے واضح طور پر فرما دیا یہ مومن نہیں ہے دھوکہ مت کھانا یہ جھوٹے ہیں جھوٹے کہ دعوائے ایمان کرتے ہیں میرے محبوب سے نفرت رکھتے ہیں میرے پیاروں سے عناوت رکھتے ہیں جو ایک شاہ سے کا امتداء میں جب اس نے کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کرتا میں سجدہ نہیں کرتا اس کو حد کر دیا اس کی ساری عبادتیں ذائع کر دی تو وہی طریقہ اگر دوسرا کوئی اپنا عبادت اسے بھی رد ہی کر دیا جائے گا یہ قانون میرا بن چکا اللہ پاک مہتا وہوں بھی اپنے ساتھ ظاہری عبادت بہت رکھتے تھے قرآن کی تلاوات بہت رکھتے تھے رب العربی نے کیا کر دیا رد کر دیا کہ یہ مومن نہیں اور جانتے ہو حدیث پاکی تمہیں گے اقل صرف ایک مردبہ مالِ غنیمت تقسیم کر رہے تھے کہ اسی جو آیا مادتا بس آخری بات ارز کریں یہ بات ختم پڑ دوں گا مالِ غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو میرے آقا اسلام جو کہ سب کو جانتے ہیں حضور آقای کعالات رحیم و قریب سرکار اسلام دیکھتے ہیں جس کو زیادہ حاجت ہے اس کو زیادہ دیتے ہیں جس کے کم حاجت اس کو کم دیتے ہیں حضور کی اختیار جس کو چاہیں پورا دیتے ہیں جس کو چاہیں کچھ ہونا دی یہ سرکار مالک و مختار ہیں کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہے ہم میرے آقا لوگوں کی غربت کا لحاظ کرتے دیکھتے ہیں اس کے چار بچے ہیں اس کو اتنا دیتے ہیں کسی کا ایک ہی بچہ ہے اس کو اتنا دیتے ہیں یہ انسان تھا جانتا حضور کسی کو کم کسی کو زیادہ اتحاس دیتے ہیں ایک شک کھڑا ہوا ایک شک کھڑا ہوا اور کہا اے دلیا محمد انتقل دا یہ حدیث میں لفظ ہے کہا محمد عدل کرو اللہ سے ڈرو کیا کہا رہا مدبک عدل کرو اللہ سے ڈرو یہ حضور کو عدل کی تعلیم دینے آیا ساری کانات کو عدل و انسان و تقوی و تحرم کی تعلیم مصطفیٰ قریب دیتے ہیں یہ مدبک آ کر حضور کو تعلیم دی رہا یہ بیادبی کی اور بیادبی کر کے حضور کو ترا پیل کر کے جانے لگا جب جانے لگا اس کا نام زبل خیسرہ تھا زبل زبل خیسرہ زبل خیسرہ جب جانے لگا تو میرے آدمان نے کہا اپنا میرے صحابہ اس کو دیکھ دو اچھی طرح اس کو پہچان دو جب صحابہ نے اس کو دیکھا صحابہ نے اس کا ہڑیہ بیان لیا وہ کیسے تھا صحابہ نے کہا اس کی آنکھیں دسیتی گار پھولیں گیتے اس کی پیجامہ بخلوں سے بہت اوپر اٹھا ہوا تھا اور عجیب قیفیت تھی اس کی گنڈا ستا یہ قیفیت صحابہ نے حدیثوں میں بیان کی اس کی یہ قیفیت تھی میرا کار پھولیں اس کو پہچان دو اس کی نسلوں سے ایسے نوٹ پیدا ہوں گے جو قرآن خوب پڑھیں گے نوازیں خوب پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی حلقہ سے نیچے نہ ہوتے دے گا یمرقونہ مرد دین کبا یمرقونہ مرد نبی جا اور دین سے ایسے نکلے کے ہوں گے جیسے کہ دین کماز سے نکل جاتی ہے کہ حضور اکمسور علی سے اللہ کی کہا یہ قرآن تم سے زیادہ پڑھیں گے نمازیں تم سے زیادہ پڑھیں گے لیکن یہ دین پر قائم نہ ہوں گے چھپو ان کا راستہ انعام یاکتہ بندوں کا راستہ نہ ہو گیا تو آج لوگ آج بھی یہی ہاں ہے اگر آج بھی جو لوگ بھڑے سے خوب عبادات کریں بھی آزاد کریں تبلیغ کریں طلبہ و طہارت اکھار کریں تمہیں وہ نہیں دیکھنا ہے یہ تو حضور کی دور پر منافقی بھی کرتے تھے جو حضور کی پیچھے نماز پڑھتے تھے یہ ان سے زیادہ وضع کرتے تھے لیکن رب نے کیا فرمایا یہ ایمان والے نہیں ہیں ان کا ایمان قبول نہیں ہے ہم ان لوگوں کو جہنم کی سب سے نجھنے تمتے میں داخل کریں گے اللہ نے یہ فرمایا کہا سب سے دیتنے تمتے میں کس کو جو حضور کی پیچھے نماز پڑھتے حضور کی وہاں محمل وان میں بیٹھتے تھے حضور کی ساتھ جہان پڑھتے تھے ان کو اللہ نے پاک نہیں فرمایا کیوں کیا وضع دی کیونکہ اللہ کی نامی افتا بندوں کے راستے پڑھنا دی سب کچھ تھا تو تمہیں نماز روزہ نہ دیکھنا ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کون فرطاحت پر ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو راستہ ہے اس کا جو نقیدہ ہے وہ اللہ کی نامی افتا بندوں کے راستے کی مطابق ہے کے لئے وہ چار کسی کلوٹ میں نے ریپیٹ کر کے گناہ دیا نبی جیر صدیقین شہدہ اور صلی اللہ علیہ یہ دیکھو اس کا جو افتا ہے اس کا جو دین ہے اس کا جو راستہ ہے اللہ والوں کے نامی افتا راستے کی مطابق ہے کے لئے اگر اس راستے کی مطابق ہو تو سمجھ جانا ہاں ہاں یہ اچھا یہ سیدھا راستہ ہے یہ حق پر ہے اگر ان کے راستے سے ہٹ کرو اور یہ دیکھو کیا یہ جماعت اللہ والوں سے گستاخرہ کی جن کا راستہ سیدھا انہی سے نفرت انہی سے اٹاوت انہی سے بوزر کیدہ انہی سے دشمنی انہی کی مزارات کو بم سے اڑایا جا رہا ہے انہی کی مزارات کو بسمار کیا جائے انہی کی قبروں پر بلدلگہ چلا رہا جائے جن کا راستہ سیدھا راستہ ہے اور جن کے راستے پر چل کر کے ہمیں اگران کی بارداد کون جنا ہے انہی کی قبروں بموں سے اڑا دیا جائے بلدلگہ چلا دیا جائے تو پتہ جنا وہ لاکھ قرآن سنت کا دعویٰ کرے لاکھ اہلِ امار کا دعویٰ کرے یہ انام یافتہ بندوں کے راستے پر نہیں ہیں لہذا سراتم اس کا اپر ہرگز نہیں ہے تو اب جب وہ ہرگز نہیں ہیں تمہیں اس راستے کے طرف چاہے ہیں زدورت نہیں ہے انہی ام یافتہ بندوں کا جو راستہ وہ اس دعویٰ اہلِ سنت کا راستہ ہے اسی پر کرنا ہے چونکہ اہلِ سنت ہر ایک کو مانتا ہے ہر ایک کو مانتے ہیں اہل سنت کی لوگی جو انہی کی نام اقتہ بندہ سب کو مانتے ہیں چُوپئے پتہ امی انہی ضرم کی راستے پچھتے لے کہ ہم نماز کو دعا کرتے ہیں اب انہی ام یافتہ بندوں کا راستہ اس راحت المستقبلی ملاحظہ اب آسانی کے ساتھ پہچان لینا اور انعام یافتہ بندوں کے راستے سے مضبوطی کے ساتھ لگے رہنا اللہ پاک ہمیں اس راستے پر قیم رہے اب مانا کیا ہوا اے درستورات المستقیم اے اللہ تم بس ہی دی راستے پر چلا سراغ اللہ دینا ان لوگوں کا راستہ انعام تعلیم جن پر تُو نے انعام کیا احسان کیا جن لوگوں پر تُو نے انعام کیا غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کو راستے پر مت چلا جن پر تیرا غزت اور اہل نہ ضرور ہوا وہ دواللین اور نہ گمراہوں کے راستے پر چلا الحمدللہ فضلی اللہ یہ صورت سور فاتحہ کی جو تفسیر تھی اور درست تھا یہ چھے نشش کے بلے چھے حقے ہو گئے آج جاکہ پورا ہوا اب لیکن ایک درست ہم اور کریں گے اسی سور فاتحہ کے فضائد و مناقب اور جو جو یعنی کتنی فضیرت اس کو پڑھنے میں آج میرا ارادہ تھا کہ آج سے پورا کر دوں لیکن آج وہاں تو بچا نہیں پورا ہو گیا لہٰذا میں پھر درست ہی ختم کرتا ہوں انشاندہ فائمدانی شخص میں ایک اور لے گے درست سور فاتحہ کے نام پر تاکی ہم اب سنی رہے ہیں تو بار بار تو یہ درست ہوگا نہیں اس کا تو لہٰذا ہم تفسیر کے ساتھ جاننے اس کا درست تفسیر تو ہم نے سمجھ گیا جو ضروری تھا اب اس کی فضیرت بھی باقی لے گئے بہت فنزیلت ہے سور فاتحہ کی ہم اس لئے سنیں گے سور فاتحہ کی فضیرت تاکہ ہم اس کو پڑھتے اور زیادہ پڑھنے میں شوق پیدا ہوا بھی اور زیادہ ہم تھی جمعین کی ذات محبت اور رقبہ سلاح اس صورت کو ہم پڑھیں تو انشاندہ آہندہ درست میں درست سور فاتحہ صرف فضیرت پر مستمیل ہوگی کہ اس کے فضار کیا یہ کیسے نازل ہوئی کب نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی اندہ باق نہیں اس کے رسول نے کسی کسی اس کے مرتبے بہت اس کے پرنی سے کیا فضا بیتا یہ انشاندہ ہم اندہ درست میں رسول کریں گے تو اپنی بات ختم کرتا ہوں اندہ رب اللہ ربین اندہ رب اللہ ربین ہم سے اس طرح کو قبول فرمائیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے سور فاتحہ کا ترتمہ یا کردیا ہوگا اگر کسی طرح بول نہیں ہے یا نا یاد لے تو برا لئے آپ ہم سے پوچھ لینا انشاندہ ربین آپ کو آپ کو آسانی طریق بتا دے تو آپ کو پورا یاد ہو جائے گا جب آپ کو یاد ہو جائے گا تو شاہدار بلا ربین پھر کیا ہوگا کہ آپ کو پڑھنے میں بڑا لطف آئے گا آپ نماز جب پڑھیں